آج میں آپ سے آزاد شائری میں اپنی ایک نظم شیئر کروں گی بہت کچھ کر کے بلکہ سب کچھ کر کے دنیا کی اسکرین پر خالی ہاتھ کیوں میرے مولا ماں میری ماں خالی ہاتھ کیوں میرے مولا ماں میری ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کچھن کارنر پر آج ویجیٹیبل بن رہی ہے توری ہے سب جی یہ ٹو کے جی یہ توری تھی جو پیل ہو کے اب اس کا ویٹ کم ہو گیا ہوگا ظاہرے چھلکے بھی کافی سارے نکلتے ہیں میں سمجھتے ہیں یہ ون ہاف کیجی ہوگی اور اس کے ساتھ میں تین ٹیمارٹر لے رہا ہی میڈیم لاج دو انین ہیں پیاس ہیں درمیانے سائز کے آٹھ دس ہر ایمیج ہے کیونکہ میں ہر ایمیج زیادہ ڈالوں گی اور اس کو صرف بیچ سے سلٹ کر لوں گی اور ادھر ہیں بیسک سپائسز ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور انڈر ہے جس کو میں نے ہاتھ سے کش کر لیا ون ٹی سپون ہے اور ون ٹی سپون کیومن سیڈ سفیزیرہ ون ٹی سپون جو ہے ہمارا سالٹ ہے اور ون ٹی سپون حلدی ہے سرخ میچ میں ادھر ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں کیونکہ ہر ایمیج میں نے دس آٹھ دس ہر ایمیج ہے تو اس لیے میں ادھر رڈ چلی پاوڈر کم ڈالوں گی اس کے ساتھ ایک گانٹھ لسن کیلئے جو میں نے ہاون دستے میں چاپ کر لی ہے اور اس کو اب میں کم آئل میں تھوڑا جتنی ریکوائرمنٹ آپ کو آئل کی ہے وہ آپ اتنا لے لیں فرینڈلی بجٹ کے علاوہ ہیلتھی آپشن بھی ہوگا کہ آکا مائل یوز کریں کیونکہ سب کوئی کوئی نہ کوئی بیماری ہے اور ہیلتھی شو ہیں تو آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ نمک کی یا آئل کی ہو اتنا اور مرچ ان معاملوں میں آپ کو جتنی ریکوائرمنٹ ہو آپ اتنا آئل لیں نمک لیں مرچ لیں اور ٹیسٹ کا بھی ہوتا ہے کہ کس کو کیسا ٹیسٹ پسند ہے کسی کو بہت سپائسی پسند ہوتا ہے کسی کو ہلکا ٹیسٹ پسند ہوتا ہے اور ہیلتھی شو بھی ہوتے ہیں سو ادھر سمپل ہے تو ہی لیکن بیسٹ جو ٹیپس ہیں یہی ہیں ٹیپس اینڈ ٹریکس جونئر کے لیے اور بگنر کے لیے اب میں یہ ہے کہ فود پروسیسر میں ٹیماتر اور پیاس کو سلائس میں کٹن کروں گی اور ہلکا سا یہ بیراؤن ہوگا تو پھر میں اس میں پیاس ڈالوں گی اور ہلکا سا اس کو بھی گولڈن کروں گی اور اس کے بعد ٹیماتر بھی ڈال دوں گی اور سپائسز بھی ڈال دوں گی تھوڑا سا بھنائی ہوگی ہلکی سی پانی ڈال کے اس کے بعد یہ ویجی ٹیبلز بھی ڈال دوں گی اور اب سیکنڈ سٹیپ میں دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ جی دیکھی ہے کچن کونر میں ہمارے یہ میں نے تمام پہلے لیسن ڈالا اس کے بعد ہلکا سا گولڈن ہوا پھر پیاس کو سلائس کٹن کر کے وہ اور ہر ایمیج ہلکا سا گولڈن کیا پھر ٹیماتر اور تمام اس پائسز اس میں ڈال کے میں نے اس کو ہلکا سا بھونا اس کے بعد ہر ایمیج اور یہ دوری اور کوکنگ آئل ایز ارکوائرمنٹ آپ ڈال دیں اہم ٹیپ یہ ہے کہ دال یا سبزی کو ٹیسٹی بنانے کے لیے آپ اس میں چکن کیوب یا چکن پاودر ڈالیں اس سے آپ کا ٹیسٹ سبزی ڈال کا بہت اچھا ہو جائیں گا من ٹیپ یہ ہی ہے اس کی ویجی ٹیبلو دال میں آپ یہ ڈالیں اور جب چکن پاودر یا کیوب ڈالیں تو نمک کا خیال لکھیں کہ بہت کیونکہ یہ بہت زیادہ سالٹی ہوتا ہے تو نمک کا خیال لکھیں اور کم ڈالیں اور یہ بھنائی ہوگی اس کے ساتھ فوڈ پروسیسر میں ہی میں نے دہی اور رائتہ پاودر لے کے بلینڈ کر لیا ہے تو آج کے منیو میں لنچ ٹائم میں سبزی اور ہمارا ہمارا جو ہے رائتہ تیار ہوگا اور رولٹی ہے ساتھ میں ابھی فائنل میں آپ کو دکھا دوں گی اور آج میں آپ سے اپنی ایک پویم بھی شیئر کرتی ہوں اب جی یہ بوائلنگ پر ہے اب میں اس کو فلیم کو سلو کر کے ہماری ویجیٹیبل جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور اس نے ریلیز کر دیا اس کے ساتھ ہمارا رائتہ ہے جو رائتہ پاودر سے بنایا ہے جو رائتہ پاودر سے بنایا ہے ہماری ویجیٹیبل کے ساتھ رائتہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت ٹیسٹی اور ہر امیج کی جو توری ہوتی ہے بہت ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے اور رائتہ ہو تو کیا ہی بات ہے اس کے ساتھ آپ روٹی اور کیا کہتے ہیں پلین رائز لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ میں کیونکہ مجھے ڈھیئر جو ڈائے کے میکل اس سے سمر میں جو ہے سمر میں پرابلم ہوتی ہے تو میں نے یہ مہندی کو عملہ رہی تھا سکائی سکاکائی میں پہلے سوک کیا تھا اس کو پھر اگلے دن اس کا پانی بوائل کر کے چاہ کی پتی کے ساتھ سٹین کر کے اس مہندی کو بھگو دیا تھا اب یہ مہندی بھی ہمیڈ ہیئر ڈائے تیارے اس کو میں یوز کروں گی یہ جن کو الرجی ہو کیمیکل سے یا کچھ مسئلہ ہو تو وہ یہ ہے اور ڈائے ہینا کا لگا سکتے ہیں لیکن اچھی ہے نہ لیں اور اس کے ساتھ اس کو عملے ری تھاکائی سکاکائی کے پانی میں اور چائے پتی کے پانی میں بوائل کر کریں اور اس ٹین کریں اور اس میں بھگویں ایک دو خنٹہ اور پھر لگائیں اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے اور دو تین بار میں پرمرائنٹ اور پیارا ریزلٹ ملے گا الرجی سے پاک ہوگا محنت تو ہے لیکن اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ